موسیقی 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 ہے وہ گھٹا نہیں بڑھ کے بڑھا اور اُس دوران میں ہم نے اپنی جو ستیر ملز ہے چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے چاہے وہ نیدی خیتر میں ہے ان کے ان کی کپیشتری کو بڑھانے کے لیے اور ان کی جو تکنولوجی ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جس میں نیدی خیتر کا بھی پورا سا جو گیا ہماری سکاری خیتر میں جو کمپنیاں ہیں ان کے پیشتری کو بڑھانے کے لیے اور ان کی جو ہے ٹکنولوجی کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے درگوک اسی ہزار کلو روپیا خرچ کیا کوئی نئی کمپنیاں بھی آئی اس دوران نہیں سکاری تو کوئی نہیں نیدی خیتر میں بہت کمپنیاں آئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا لقش تھا کہ دو آزار بارہ دسمبر تک دیش کے اندر جو سٹیل کا اتفادن ہے وہ ایک سو بارہ ملین ٹن ہوگا اور ہم تیزی کے ساتھ اس کی اور بڑھ رہے تھے مجھے یقین ہے آج بھی وہ لقش ہوگا آج کل کنسٹرکشن اور ریال سٹیٹ ایکٹیوٹی کافی بھڑھاو پر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سٹیل سیکٹر ہے وہ اس دمان کو پورا کر ابھی کافی نئی سٹیل فیکٹریز آئی ہے پیٹھلے ایک دو سا کے دوران میں بہت نئی سٹیل کمپنیاں جو آئی ہیں میدان میں اور جو پرانی کمپنیاں کی ان کا جو ہے کپیسٹی جو بڑی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فل سٹیم چلے ٹھیک سے کام ہو بین ارکاوٹ کے تو جو ہماری آج کی ضروریات ہے تو کافی حد تک جو گھیلو اتپادنے سٹیل کا اس سے اس کی پورتی ہو پائے گی ایک بار آپ نے کہا تھا کہ دوزار بارہن تک جو اگلے سال تک انڈیا جو ہے وہ دوسرا سب سے بڑا سٹیل کا پروڈیوسر ہوگا دوزار آٹھ میں شاید ہم پانچوں نمبر پہ تھے آپ ایسے اب اس منترالے میں تو نہیں ہیں لیکن آپ کو ابھی بھی آشا ہے کہ ہم واقعی دوسرے نمبر پہ پہنچ جائیں اب کچھ مہنوں سے میں اس منترالے میں نہیں ہوں تو مجھے وہاں پر کام کیا ہو رہا ہے کیا یہ لکش دھیان میں رکھا گیا ہے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے اس کی مجھے کوئی نیدی جان کری نہیں ہے مجھے پوری امید ہے کہ جو لکش رکھا گیا تھا اس لکش کو یہ منترالے جو ہے سٹیل منترالے جو ہے پورا کرے گا سٹیل منسٹری اور باقی ادیوگے ہیں وہ عام مانا جاتا ہے کہ کسان کی زمین پر اور کسان کی کاؤس پر اس کی گروت ہو رہی ہے اور آپ نے شاید ایک بار کہا بھی تھا کہ جو کسان ہے جس کی زمین لی جاتی ہے ادیوگ کے لیے اس کو شاید کوئی اینورٹی یا ہر سال اس کو کوئی فنینشل گروت ملنی چاہیے یہ میں نے کہا تھا جو آدمی وشتحفیت ہوئے ہیں اس زمین سے میں سمجھتا ہوں یہ کمپنیوں کا چاہے وہ نیزی شیطر میں ہے چاہے سرکائی شیطر میں ہے ان کا یہ نیاتی کتب ہے کہ وہ ان لوگوں کے پدر نواز کے لیے ان کو نوکری دینے کے لیے کے بارے میں وہ سرکریہ کا دم اٹھائیں ایک مانا جاتا ہے کہ آپ کو یوں سٹیل منسٹری سے شفٹ کر کے مائکرو سمال اور میڈیم انٹرپرائزز منسٹری اس لیے دی ہے کہ آپ راجے کے لیے زیادہ سمیں نکال پائیں گے کیا یہ ٹھیک ہے؟ نیاتا نہیں ہے یہ اس منسٹری میں بھی کام بہتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سٹیل منسٹری تھوڑی گلمرس منسٹری ضرور ہے کیونکہ اس کے اپنے بڑے بڑے پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں ان کے اپنے ہوایجاز ہیں وغیرہ وغیرہ وہ تیز ہے مگر تھوز کام کا موقع جو ہے اس منسٹری میں ہے اور شہرد ہمارچل جیسے شیطر ہیں اس میں آپ زیادہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہاں سب شیطر میں ہمارچل میں بھی سکوپ ہے مگر سارے دیکھنے سکوپ ہے ایک فیلنگ ہے کہ آپ سٹیٹ میں واپس جانے کے بہت اچھوک ہیں آپ پانچ بار مکہ منتری رہ چکے ہیں پھر بھی یہ فیلنگ کیسے آیا یہ پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے بات چلتی ہے ہاں لوگوں کی دل میں کیا اچھا ہے مجھے نہیں پتہ مگر جانتے ہیں میرا سوال ہے پانچ بار میں مکہ منتری رہ چکا ہوں میرا کوئی دوبارہ مکہ منتری بنے کا میرا کوئی کوئی اچھا نہیں ہے میں بار بار کیا چکا ہوں کہ میں وہ کروں گا جو شرمتی سنیا گاندی جو ہماری پارٹی کی ادھکشہ ہیں وہ کہیں گے اور کے مطابقے میں کام کروں گا اور یہ یہ بات پتہ نہیں یہ دوگوں کی آواز ہے یا کچھ میرے ویروڑیوں کی بات ہے مجھے پتہ نہیں یہ بات کہاں سے آئی ہے یا آپ کے سمرتکوں کی آواز ہو سکتی ہے ان کی بھی ہو سکتی ہے اس لئے میں اس بات کو سپسٹ کرنا چاہتا ہوں جی اس لئے جو کانگرس پارٹی میں میرے ساتھی ہے ان کو میرے سے کوئی خطرہ میں سوش نہیں کرنا چاہیے مگر حادث یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہماری پارٹی کے اندر ہے وہ بھاج پا جو ستہ میں ہے اس کو کام نشانہ ملاتے ہیں مجھے زیادہ نشانہ ملاتے ہیں بھائی میں کہتا ہوں ان کو در تو ان کو بھاج پاس ہونا چاہیے ان کے ذائی بھاج پاس خلاف ہونے چاہیے ویر بزرسنگ تو کی خلاف کیوں ہے ایک فیلنگ ہے اگر ہمارچل کی بات کریں کہ ہمارچل کانگرس میں کافی گھٹ بازی ہے یہ فیلنگ دوبارہ دوبارہ سامنے آتی رہتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اب اگلے سال ڈیٹھ سال میں چنام گونے والے ہیں ایسی کو گھٹ بازی نہیں ہے کانگرس پارٹی میں کوئی گھٹ بازی نہیں ہے اگر گھٹ بازی ہے تو وہ محض کچھ لوگ اپنے سوات کو ساتھنے کے لیے اس چیز کو آگے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سیاست میں بڑی چھوٹی عمر میں آگئے ہیں تیسرے پارلیمنٹ میں شاید آپ سب سے چھوٹی عمر کے ممبر پارلیمنٹ تھے یہ اتنی جلدی سیاست میں آپ کیسے آئے اس کے لیے کون ذمہ بار تھا یہ اسے سچ بتاؤں تو میری کوئی اچھا رہنیتی مانی کرنی تھی میری ملاکات جو ہے وہ شیلات بھادشاستی سے ہوئی اور انہیں مجھے پندر جوالا نیرون سے ملایا اور انہوں نے یعنی پندر جوالا نیرون جی وہ بھی آپ کو کیا نام چاہتے ہیں کہ آپ لادیتی مائیں بے کر بے بلکل میرا شوق نہیں ہے یہ آپ کیا کریں گے میں کہ میں آپ نے اپنے اکیڈیمک سپا جاتا ہوں میں اپنے اکیڈیمک سپا جاتا ہوں میں نے کہا کہ آپ کی جو پیڈی ہے 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 میں دو بار وہاں سے لڑا پھر جو محاصول کانسیڈی ہے وہاں پر پندر گٹھن ہوا مچر میں کانسیڈیز کا تو جو محاصول کانسیڈی کا نام بزر کے شملہ پڑ گیا وہ ریزرڈ ہو گئی اور جو محاصول کانسیڈی کا کچھ حصہ تھا وہ منڈی میں مل گیا اور مجھے وہاں پر پھر منڈی سے پارلیمنٹ کے ٹکٹ آپ کو ایک بار آمی میں کیٹن کا ہانری رینک بھی ملا تھا اور پھر آپ اس سمیں کا راشترپاتی ڈاکٹر اے سرادہ کرشنان کے ایڈی سی بنایا گیا وہوی دیکھو سو بولت فرد بلو ایجی با اس پر ایجیز کانسیڈی ممنگ ایجید کنو ایجید کنو ایجید کنو و ایجید کنو اور فردی اور ملکہ ایجید کنو اور اور اویسی میری عمر کو دیکھ کر کہ وہ اس سنبر میں اپنے ہی ہوتے ہیں مگر میں کبھی وردی پہنے کے راشت وردی بھابن نے گیا لیکن آپ کا انٹریکشن کتنا تھا ان مہان وقتی ڈاکٹر رادے پیشنگ ستا ان کا مومن میں تا رہتا تھا کوئی کچھ یاد ہے ان کے بارے میں ان کے بارے میں یہ بہت بری پریزنٹ پرسنیٹی بہت اچھے وردی پہ تھا ہاں سمک تھے اور ہر بات بری گھمبیرتے کے ساتھ کرتے تھے اور ان میں ایک خوبی تھی جب وہ دیکچر دیتے تھے ایک ستمپور دیکچری بھی دیتے تھے اگر آپ اس کو ایڈیٹ کرو تھوڑا کہیں کہیں پرسٹ اوپ کاما بتلا کے اس کو پاپلیش ایڈیٹ 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 والس یہ سچ کمانڈ اوبر دینگوچ بیر بادر جی آپ پانچ بار ایمپی رہ چکے ہیں چھ بار ایمیلے رہ چکے ہیں اس چنعوی کامیابی کا راز کیا ہے کچھ نہیں میں شاملتا تو میں ندیکی رہی ہے جنتہ سے مد داتا ہوں سے یہ یہ قرآن ہے آپ ایک راجہ پروار سے ہیں اور پھر بھی آپ کو کافی لوگ گریبوں کا مسیحہ مانتے ہیں یہ گریبوں کی پرتی آپ کی جو سانوگوتی ہے یا ان کی فیلنگ سے وہ کیسے شروع ہوئی یہ پچپن سے تھی پچپن سے تھی اور میرے پتا جی وہ بہت بہت شان و شوکت اور ان چیزوں میں بشواس نہیں کرتے وہ ساتھ کی جیب انہوں نے بیتیت کیا اور وہی جو ہے بہت ہم میں بھی آگئے لیکن پھر بھی آپ کے کچھ پارٹی کے لوگ کچھ آپ کے ویرودی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کی کاریپرنالی جو ہے وہ فیوڈل ہے یہ کیسے کہتے ہیں کیونکہ میں فیوڈل بیگراند ساتھا ہوں کہ مجھے کوسنا ہوتے مجھے فیوڈلی کہیں گے میری کاریپرنالی بھی اسے بھی اپنیتے ہیں ایم منہ فیوڈل مجھے کوسنا ہوں ایم منہ فیصلے پر کرتا ہے تو میں بلکل دید و جان کے ساتھ اس فیصلے پر امر کرتا ہوں جو آپ کا فیوڈل بیگراند ہے وہ آپ کے ساتھ دوبارہ دوبارہ وہ سامنے آجاتا ہے جو ممکہ منہ دوائی جاتا ہے وہ بولتے لگتے ہیں جو چیز کو پسند نہیں ہے مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں مجھے یہ کہیں کہ میں کمزور آدمی ہوں مجھے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مجھے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں جاندہ سے جوڑا ہوا نہیں ہوں تو کس بات کو لے کے مجھے کوسنگے تو میرے اتیت اور میری پریبار کو لے کے مجھے کوسنگے اور کہیں گے یہ فیوڈل ہے یہ بات ہے تو مجھے ٹھیک ہے جو بولے وہ بولا کرے مگر چند لوگ ایسا بولتے ہیں مگر جو عوام ہیں وہ کیا سوچتے ہیں وہ جالہاں محتوپور ہیں یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہم کیندرے منتری اور ہیماچل کے پورو مکھ منتری ویر بھدر سنگھ سے بات چیت جاری رکھیں فرینا سکوئر میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں کیندرے منتری ویر بھدر سنگھ سے پیر بھدر سنگھ جی بی جے پی سرکار کی اگر بات کریں پریم کمار دھوبل سرکار کی بات کریں تو آپ ان کی پرفارمنس کو کیسے ریٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پاری میں یہ دوسری بار مکہ مدلے بنے ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بلو ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہیں بلکہ شونے کے برابر دیں گے تو آپ واقعی ان کو دس میں سے آپ ان کو زیرو شونے نمبر دیں گے نہیں شونے تو میں نہیں کہہ سکتا ایکٹیوٹی میں ان کو ایک یا دو نمبر دوں گا ایک یا دو نمبر دوں گا وہ کہتے ہیں سٹیٹ میں ڈیویلپمنٹ ہوئی پرائیوٹ یونیسٹیز بھی آئی میں بتا ہوں آپ کو واسطہ میں جتنی بھی ڈیویلپمنٹ ہی مجھل پردیش میں ہوئی ہے وہ سب کانگریس سرکاروں کے دوارہ ہوئی ہے تیارٹر پرمار سے دے کر میرے تک پروویٹ بائی فیکٹر فگرز شیخشا کی شیطر میں کافی ترکی ہوئی ہے انہوں نے جب سے سرکار بنی ہے ایک نیا سکول نہیں کھوڑا ہے مجھل میں بلکہ 775 سکول بن کر دیئے اور کوئی دو دھائی آزار سکول بن کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو آج شیخ اک شیطر میں ہم آگے بڑھے ہیں کیجر کے مقابلے پہنچے ہیں اور پرسلی ایجوکیشن قانون ہے کیجر کے بعد ہم نے پاس کیا جو پرکرپچہ انکم ہے جب ہمارچر بناتا ہے سات سو پینتی روپے کتنا پرتیوکی پرتیوکی پرتیوکش تھی اب وہ چاریس ہزار ہو گئی ہے تو یہ ساری جو بردی ہوئی ہے سرکے جب تین سو پندہ کلومیٹری جو ہمارچر بنا تھا آج وہ تیس ہزار کلومیٹری سو پر ہے موٹری بل ٹوٹس یہ سب اس وقت ہوئی ہے انہوں نے اس نے کوئی جاری بردیری کیا ہے میں یہ دائیوک ساتھ کیا سکتا ہوں ہم کو کئی راشتری پرسکار ملے اس انگیے ٹوڑے کا ہوتا ہے سٹیٹ اور اسٹیٹ پرسکار ملتا ہے ہمارچر پدیج کو شروع سے ہی پرسکار ملتا رہا ہے جو دوگ ہیں وہ ساکشی ہیں ہمارچر پدیج کا گاؤں گاؤں جانتا ہے کس نے انکو بجھدی دی کس نے پانی دیا